موسیقی سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریس ہوں گے یہ جی میں نے کپوں میں چائے ڈال لیا اب میں یہ لے کے جا رہی ہوں اندر اور سہری کا ٹائم بہت کام رہ گیا لیکن جلدی جلدی سہری کرنی ہے تو جلدی سے یہ اندر رکھے آتے ہیں اور پھر کرتے ہیں سہری آج ہی ہم سہری میں کھا رہے ہیں ہلیم ساتھ ہے پراتھا اور ساتھ ہے جی میں نے بنوائی ہے روٹی اور ساتھ چنے بھی ہیں چنے بہت مزیق ہیں اتنے مزیقہ ٹیسٹ ہیں آج کے چنوں کا کہ بس نہ پوچھیں بڑے مزیقے تھے تو ہم آ چکے ہیں کچن میں اور آج بنیں گے آلو کے پکوڑے یہ رہا بیسن اور اس کے علاوہ جی پیاس اور آلو کے پکوڑے بھی بنیں گے اور ٹینک یہاں پہ بن چکا ہے اور ہماری کام والی نہیں آئی تھی سفائیاں ہم لوگوں نے کر لی تھی سارا کام شام کر لیا ہے سب کچھ نیٹ ہیں لیکن میں نے کہا کیا آپ لوگوں کو گن دکھانا ہے سفائی دکھاتی ہیں جو کہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور جی اس کے علاوہ یہاں پہ جی بھابی نے کڑائی رکھ دی ہے اور اس میں ڈال دیئے ہیں بھلے یہ دیکھیں جی بھابی گھر پہ ہی دعی بڑے بنا رہی ہے آج ہم نے جی دعی بھلے گھر پہ ہی بنانے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بن رہا ہے مٹر کیمہ جو کہ بہت اچھا لگتا ہے آج ہم کھائیں گے مٹر کیمہ اور اس کے علاوہ سا سا جو کام ہے وہ بھی ختم کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر زیادہ بھرڈن نہ پڑے برتنوں کا یا کسی بھی چیز کا تو بس یہاں پہ جی دعی کے اندر بھوندیاں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد جی بھلے ڈالنے ہیں اور اس کے دعی کے اندر لال مرچ نمک زیرا پوٹی ہوئی میچے اور لیسن ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس میں لیسن کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا اور اس کے علاوہ آپ چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایملی کی جو چٹنی ہے وہ ضرور ڈالیے گا اس سے جائک ہے جو ہے وہ اور زیادہ دوبالہ ہو جاتا ہے اس کا اب جی بھا بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ حمزہ کے لیے چپس اور اس کے علاوہ جی ہمارا مطر کیمہ جو ہے وہ بن کے تیار ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جی ہماری افطاری میں آج دہی بھلے بنے ہیں اور اس کے علاوہ جی آج کچوری ہیں کچورے ہیں اور یہ آلو کے چپس ہیں اور آلو کے پوڑے ہیں اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ نمزان نورِ نمزان نورِ نمزان ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری منو اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ سارے برطن منو ہی لے کے آ رہی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں وضو کر رہی تھی اب یہ بائل آگیا ہے اب یہی اللہ انکہ لے لو ہیلو ہیلو ماشاءاللہ مناہ الفاتمہ سارے برطن خود اٹھاتی ہے ہے نا منو ہیلو لکھا جانا ہے کام نہیں کرتی ہے نہیں وہ تو ڈیلی کام کرتی ہے چلو چلو کرو کر نہیں ماشاءاللہ اچھی ہوگی ہے یہ جی میں نے مناہ الفاتمہ کو ون ٹائم میں کہا تھا میں نے کہا بیٹا اب برطن آپ نے اٹھایا کرنے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے برطن وہ خود ہی لے کے آتی ہے اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں کرتی تو میں نماز ادا کرنے اس کے بعد میں واش کرتی ہوں مناہ الفاتمہ یہ کیا کر رہی ہو یہ مناہ برطن میں میں سارے رکھ دی ہے ہم اممہ کی ہیلپ کرواتی ہے ہم اممہ کی اچھی بچی بن رہی ہے اب گائش میں کرنے لگی ہوں وہ جو جس میں ہم دوزانے رکھتے وہ میں سارے کرنے ہوں میں کپڑا دیتا ہوں لائٹ جلا دو اچھا اچھا جلاتی ہوں اب جی مناہل اس دستخون کو ساف کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں اور خود کوشش کرتی ہے وہ کام کرنے کی تو میں بھی اسے منا نہیں کرتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچیاں کام کرتے ہی اچھی لگتی ہیں آج کام کرنا سٹارٹ کرے گی تو پھر کل کوئی یعنی کہ اپنا بھی گھر جا کے سنبھالے گی تو اس لئے میں زیادہ اسے منا نہیں کرتی کہ یہ کام نہ کرو جو کام کرتی ہے وہ کرنے دیتی ہوں جس کام کا منا کرتی ہے وہ کہہ دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں یہ جی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے کچن کے سارے برطن دھولیا اور کچن کو بھی بلکل نیٹ کر دیا اب جی میں بنانے لگی ہوں روٹیاں افتار سے پہلے بھی آٹھ روٹیاں بنائی تھی تو اب دیکھتی ہوں کہ اٹلیا میں کتنی روٹیاں ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے بناؤں گی اور میری طبیعت اتنی عجیب سی ہو رہی ہے اتنی زیادہ مجھے نیند آ رہی ہے اتنی مشکل سے میں نے برطن دھولیاں میری آنکھیں بند دھولیاں جا رہی ہیں بس اب جلدی سے میں روٹیاں بناؤں گی اور اس کے بعد جی میں دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں سمجھ ہی نہیں ہے بس دل کر رہا جا کے سوچو پتہ نہیں بی پی لو ہو رہا ہے میرے خیانتے ہیں میرا بی پی لو ہو رہا ہے میں نے سوچا کہ روٹیاں بعد میں بناتی ہوں پہلے پی لیتی ہوں بلوکوز تو آپ میں سے بتائیے گا کہ کن کن کا جو بی پی ہے وہ لو ہوتا ہے رمضان میں اگر آپ لوگوں کا رمضان میں بی پی لو ہوتا ہے تو آپ نے مجھے کمیل میں ضرور بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور میرا تو سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی بھی موسم چل رہا ہو مجھے صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ میرا بی پی ڈاؤن ہونے لگتا ہے اور لوگوں کا بی پی ڈاؤن ہوتا ہے تو انہیں پتہ نہیں کیا فیل ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتہ لیکن مجھے صرف اور صرف نید آتی ہے آپ بتائیے گا کہ اگر آپ کا بی پی ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے مجھے بہت نید آنے لگتی ہے میں ذرا گلوکوز کا گلاس پیتی ہوں تھوڑی سی انرجی میں اندر آئے تو پھر اگلا کوئی کام دیکھیں کیا کرنا ہے تو اس فرائیڈے پلان تھا کہ بچوں کو لے کے باہر جاؤں تو پچھلے فرائیڈے تو گئے تھے کہ کہتے ہیں انہیں آئس کریم کھلانے اس فرائیڈے نہیں گئے تو ایک دل ہو رہا ہے کہ باہر کا رانو لگا کے آن وہ ذرا موڈ فریش ہو جاتا ہے باہر جا کے تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آرہی یا پھر میں سو ہو جاؤں گی ابھی یہ گلوکوز پینے کے بعد بتاتی ہوں اور روٹیاں بنانے کے بعد بتاتی ہوں کہ اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے ہم نے اگلا سٹیپ کیا کرنے کے بعد بتاتی ہوں کیا آپ جی میں آپ کے ساتھ ایک ٹیبلٹ کے بارے میں شیئر کرتی ہوں یہ ہے تھہرہ کران ایلٹرہ ٹیبلٹ ہے یہ اس طریقے سے آپ کو کیا کرتے ہیں دو پتے ملتے ہیں ایک ڈی بیا میں جس میں دس دس ٹیبلٹ ہوتی ہوں اور تقریبا یہ چار سو ساڑھ چار سو کی رینج میں آپ کو مل جاتا ہے اور آپ اس کا نام بھی سرچ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اندر تکنے زیادہ ویٹمینز پائے جاتے ہیں ویٹمین اے ویٹمین ڈی ویٹمین اے ویٹمین زی بی ون بی ٹو بی ٹی سیکس بی ٹویلو اور اس سے علاوہ یہ فالک ایسیڈ بائیوٹین اور بہت چھوٹا چھوٹا لکھا سمجھ بھی نہیں آرہا کیلشم بھی ہے اس میں اور بتانے کیا کیا ہے کافی یعنی کہ اس میں چیزیں پائے جاتی ہوں اور یہ میں نے دو یعنی کہ کھائی ہیں تو میں ابھی جب ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں گے اس کے سائیڈ فیکٹ وغیرہ شیئر کروں گے کہ مجھے کوئی سائیڈ فیکٹ ملے ہیں یا نہیں ملے وہ گر گئے نیچے اور دوسری بات یہ اس کی اوپہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جین لکھا ہوئے تو اس کے سائیڈ فیکٹ پر بھی بات کریں گے اس کے تمام ٹیل ریویو آپ اس کو سرچ کر کے بھی دیکھ لیچے گا اگر اس کے کتنے زیادہ بینیفیٹ ہیں اور کیونکہ میں آج کل میری طبیعت ایسی عجیب سی تھکی تھکی سے محسوس ہو رہی ہوں اور ایسا لگ رہا جیسے بہت زیادہ ویکنیس ہے تو میں نے سوچا جائے کیوں نہ ملٹی وٹامین کھا کے دیکھی جائے اور دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہماری باڈی میں اور کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم بعض ٹائم اچھے سے ڈائیٹ فالو نہیں کر پاتے تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہماری آئیس کے لیے ہمارے ہیئر کے لیے ہماری ڈائیٹ جو جو یعنی کے چیز کے ہمیں ضرورت ہے نا وہ تقریبا تمام اس میں ملٹی وٹامینز پائے جاتے ہیں ایک تو الفاظ اتنے اٹک جاتے ہیں میرے تو اس میں تمام قسم کے ملٹی وٹامینز پائے جاتے ہیں تو میں اس کو کھا رہی ہوں آج 3 ڈے ہے یہ والا جو ہے نا یہ ٹیبلٹ ہے جو میں افتار کے بعد کھاتی ہوں اور سہری کے ٹائم میں وہ دو سٹیک ہے اس کا نام کیا تھا وہ بھی میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا نا وہ والے کیپسل کھاتی ہوں تو یہ ذرا دس بارہ دن کھا کے دیکھوں گے طبیعت اتنی زیادہ میری خراب ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ابھی کئی عید کی صفائیاں وغیرہ بھی کرنی ہے یہ جی میں نے ٹیبلٹ کھا لیا اور یہ ٹیبلٹ نا میں نے کچھن میں ہی رکھی ہوئی ہے تو فجر کی نماز میں اوپر پڑھتی ہوں اس لئے اس کا یاد رہتا ہے یہ کیا ٹیبلٹ کھانی ہے پھر اس لئے مغرب کے ٹائم والی میں نیچے رکھ لیتا ہوں کہ مغرب کے بعد جو کھانی ہے ٹھیک اور موسٹ امپورٹڈ بات جب بھی آپ ملٹی وٹمینز کھائیں پانی آپ نے زیادہ پین ہے ورنہ آپ کو تھوڑے سے سائیڈ فرک کیے ہو سکتے ہیں آپ کو کبز کا ایشو ہو سکتا ہے آپ کو جو آپ کا یورن ہے وہ آپ کو پیلا آ سکتا ہے اور آپ کا جی بھی مطلعہ آ سکتا ہے یعنی کہ جی مطلعی ہو سکتا ہے وارمٹنگ وغیرہ ہو سکتا ہے آپ کو ہیڈنگ ہو سکتی ہے سر کا درد ہو سکتا ہے یا آپ کے پکھانے کا کلر جو ہوتا ہے وہ چینچ ہو سکتا ہے یہ نیچرل سے چیز ہے اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے باقی ڈیل انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے اس کی اچھا جی تو میں نے جی روٹیاں بنائی ہے میں نے روٹیاں بنا کے رکھ دی تھی اس کے بعد جی میں نے فیصل کو کھانا وغیرہ دیا کھانا وغیرہ دے کے میں آکے اوپر تھوڑی دیر میں نے موبائل دیکھا اور موبائل دیکھتے دیکھتے مجھے اتنی زیادہ نیند آئی ہے تو بس مجھے نہیں پھر پتہ چلا میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں تو اب میں دو بجے واپس اٹھی ہوں تو آج میری عشاء کی نماز بھی ابھی تک رہا گئی ہے تو دو بجے اٹھیں ہوں اس کے بعد ابھی دیکھتی ہوں میں نماز عدا کرتی ہوں یعنی کہ قضاء کر کے کچھ بھی دیکھیں گے اور آج کی میں نے کہاں ویڈیو کا اینڈ کروں ویڈیو کا اینڈ نہیں کیا ابھی تک آئی ہوپ آپ کو آج کی میری جو ویڈیو وہ اچھی لگی ہوگی کیونکہ آج کی ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا اور دوسری بات طبیعت اتنی عجیب سی ہے نہ ہی کوئی گھر کا کام اچھے سے ہو پا رہا ہے اور نہ ہی کوئی باہر جانے کا بھی کوئی پلان ہے کیونکہ فیصل تھوڑے سے پیسی ہیں ان کا کوئی کام شانکر پرابلم ہے جس کے بڑا سے نہ وہ کم ہی باہر جاتے ہیں تو کوئی یعنی کہ باہر کا پلان بھی نہیں ہے اور اس کے لئے ابھی تک شاپنگ وغیرہ کا بھی کوئی پلان نہیں ہے دیکھتے کیا کرتے ہیں کیونکہ امی کی فرسٹ ہیٹ ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ یعنی کہ شاپنگ وغیرہ نہ کی جائے ہاں گھر کی صفائیاں کرنی ہے کیونکہ سب نے آنا ہے ایک تو روزہ پہ افتار کروانا ہے سب کا اور دوسرا یعنی کہ سب بہنوں کا ہم نے یعنی کہ سوچا کہ سب بہنیں یہ دی ہی پہ کریں تو شاپنگ کا بھی کوئی پلان نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جو ہوگا جیسا ہوگا تمام اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک شیئر اینڈ سسکرائب اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیر تھینکس فور واشنگ